اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و صلی علی رسول کریم اما بات اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہر رسی اسس اکرمی کی طرف سے اسلامیات کا مقل صریعی اسلامی اسٹری سبجک کے ساتھ آپ کے حسمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مبراکی آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم تعریف کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تعریف میں قوموں کے لئے قوموں کے رہنمائی کے لئے قوموں کے ٹیچنگ کے لئے قوموں کے گائر لائن کے لئے مختلف وقتوں میں بڑے پیغمبر آئے دی فارمل آئے میسنجر آئے اور آل اف دا میسنجر اور ریفارمر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم دار کی طرف سے ہیں سپریم بین کی طرف سے ہیں اور ہمارا قوم یا میسیج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کانوے کردیں ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں بلائیں کی طرف بلائیں اور بلائیں سے بلائیں تو ہمیشہ سے یہ کلیم ہیسٹری کا پارٹ ہے اور یہ کلیم فرم بیگیننگ ہے یعنی جب سے ہم دنیا دیکھتے ہیں انڈویجول کو دیکھتے ہیں ہم دنیا کی ہیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ عوام کی رہنمائی کے لئے عوام کی گائر لائن کے لئے نبیر، رسول، ریفارمرز اور بیسینجر آئے ہیں اور یہ ہمیشہ ان صورت میں جب سوسائیٹی کے اندر بلائیں ہوجاتے ہیں جب سوسائیٹی کے اندر کی صورتحال بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے بہت زیادہ حرابیوں ہو جائے جب سوسائیٹی کے اندر فہاشی، بلائیں اور سوسائیٹی کے اندر جہالت، گمراہی میں اضافہ ہو جائے تو سوسائیٹی کو ہمیشہ ریلیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ جب سوسائیٹی کے اندر افرتفری فیل جائے جب سوسائیٹی کے اندر برائیہ ہو جائے تو ان برائیوں کو حتم کرنے کے لئے ریلیجن ایک اتھکال ایک کوڈ آف لائف کی ضرورت ہوتی ہے ایک گائرلائن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ گائرلائن سوسائیٹی کو پاک صاف کرنے کے لئے ہمیشہ ریلیجن نے پلے کیا ہے یہ رول ہمیشہ ریلیجن نے ادا کیا ہے مذہب نے ادا کیا ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پیدا ہوئے اسی ٹائم مکہ کی صورتحال اگر ہم دیکھ لے ان کی سوسائیٹی کو ہم دیکھ لے ان کی سوسائیٹی میں مختلف قسم کے فرابلمس ہیں اقنامک بھی ہے سوشل بھی ہے اس کے علاوہ جہالت ہے گمرائی ہی ہے پولٹیکل سسٹم ارگنائزر نہیں ہے ان کی قبائل ہے اور قبائلوں کی درمیان لڑائیا ہوتی تھی معمولی باتوں پہ قبائل ایک دوسرے کے حلاف لڑتے تھے ذاتی قبائل لے تأثیر کے شکار تھے اور سوسائیٹی میں غلاموں کا تھا لوگ غلام رکھتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بہت نیچی ذات کو تأثیر ہوتا ان کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافیہ ہوتی تھی ان کے ساتھ اقویلٹی کرنے ہی تھا دنیا پہ گمرائی دنیا پہ جہالت اور دنیا پہ گمرائی اور جہالت کے سائے کے بعدل جائے ہوئے تھے خلاف بہت خلاف تھے ان صورتحال میں لوگوں کے اندر کانشنسنس کو اجاگل کرنے لوگوں کے اندر کے محول کو چیچ کرنے لوگوں کے اندر کے دنیا کو تبدیل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا اور یہ بھی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں سے ہوئے آئے باہر سے نہیں آئے انہی قبائل کے ایک قبیلہ بنی حشم کے قبیلے سے چالیس سال تک اندروں کی درمیان رہے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے احلاق کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعت طریقوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش کو دیکھا آپ کے حندان کو دیکھا آپ کے عبیوہ اجداد کو دیکھا تمام چیزوں سے علم بخوبی آگاہ دیں اس لیے جب گزرپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دبوت کا دعویٰ کیا تو وہ یہ قلیم نہ کر سکے دعویٰ نہ کر سکے یہ تو باہر سے آیا ہے یہ تو ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ پارٹ پاک دیر سوسائیٹی تھا تو جب بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب سوشل اور ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لئے ایک ریفارمر کی ضرورت ہوتی ہے ریفارمر آپ حسنی اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں بہت بڑے بڑے ریفارمر آئے ہیں جنہوں نے سوسائیٹی کی ریفارمیشن کی جنہوں نے ریفارمر کی جنہوں نے سوسائیٹی کے اندر حرابیوں کو حاتمہ کیا اور انٹرنیٹیو ایک سسٹم لوگوں کو دیا کیونکہ ہمیشہ سوسائیٹی اور ریلیجن ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوئے ہیں اور ان کا تعلق پہ ہیومن سے ہیں انسانوں سے ہیں اگر سوسائیٹی اور ریلیجن آپس میں کنفلک ہو جائے تو نقصان انسانیت کا ہے سوسائیٹی اور ریلیجن بے اندر ریفارم ہو سیم لائن بے ہو تو انسانیت کے فائدے کے لئے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرب سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ قمرائی بہت زیادہ جہالت بہت زیادہ نعنصافی بلی تو اللہ تعالی نے ریفارم کے لئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امیمبر امیم سوسائیٹی سے انہی لوگوں میں سا اسی عرب سے تعلق رکھتے ہیں باہت سے نہیں رہی تھے اللہ تعالی نے اس پر نبوت دی اور اس نبوت احمال تھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں سے پوٹے انہی لوگوں کو رائن لائن دی انہی لوگوں کو لیٹ کرنے کیوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریس سٹھ سال آپ کی عمر رہے تریس سٹھ بے سے چالیس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان رہے انہی لوگوں کے ساتھ رہے انہی لوگوں کے ساتھ کاروبار کی انہی لوگوں کے ساتھ سیدھیا گئے تجارتی کافلہ لے کے تجارتی کاروان لے کے انہی علاہوں میں لیکن آپ نے کبھی کوئی پرستے نہیں دی یہ ایک یونیک حصیت ہے کہ چالیس سال کے عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے اسی حیالیتیں شرافت صادق عمید عمانتدار حیالت کبھی نہیں کرتے تھے اس لئے آپ کی شہرت بہت زیادہ اچھائی کی پھیلے سارق اور عمانت کی پہلے اور یہ اصل میں اللہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی حاطر دنیا بنائی اور جس بندے کی حاطر اللہ نے حسن و نبوت بہتش لی دی وہ بندہ ہمیشہ یونیک ہوتا ہے آپ آج دیکھ لیں اگر سوسائٹی میں ایک بندے کی احچان ایک بندہ اچھا ہو ایک بندے کی کریکٹر گوڑ ہو تو اس بندے پہ لوگ پرست کرتے ہیں اس بندے کو لوگ لیڈرشپ لیڈر مانتے ہیں لوگ اس بندے کے پیدری نہیں پہلے ہی لوگ اس بندے کو سپورٹ کیاتے ہیں لیکن جن بندے کی کریکٹر گوڑ نہ ہو جن بندے کی سوسائٹی کے اندر ایجنٹیٹی گوڑ نہ ہو تو لوگ کبھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ان دپاک ساللہ اللہ علیہ وسلم چونکہ درست ست سال میں سے چاریس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں کے روایات دیتے ہیں کہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جاتے آپ سب اسی طریقے سے آپ نے بھی لکھنا پڑھنی گیا آپ بھی امید ہیں اگر ہم دنیا کے ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو انصریت کے لئے دنیا کے ہر حتے میں ریفارمر آئے ہیں ہر حتے میں مسینجر آئے ہیں ہر حتے میں اللہ تعالی نے نبی بیشے اگر ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا کے اندر بہت بڑے بدہ بداس انڈیا کے اندر ہندو ہندو مسحہ کی بنیاد پڑی اور ہم بودھا دیکھ لیں تو بودھا کے حالات بودھا دیکھ کے تو بودھا مسحہ کی بنیاد پڑی اگر ہم چینے کے اندر دیکھیں انفیشیس کی بنیاد پڑی اگر ہم پرشا کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر پرشا ریالی جن کی بنیاد پڑی اور دنیا کی بہت بڑے بڑے ریفارمر آئے اور ان ریفارموں کا قامیہ تھا اگر ہم گریگ کے اندر دیکھ لیں اگر ہم رومن کے اندر دیکھ لیں دنیا کی بہت بڑے سیولیزیشن کو ہم دیکھ لیں تو ہر سیولیزیشن کے اندر ریفارمر آئے اور انہوں نے اپنی سیولیزیشن کے اندر ریفارم سکی اور ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کی سوسائیٹی کے اندر کنفلیٹ بایدہ ہو جائے جب سوسائیٹی کے اندر ایک سٹیتی پوزیشن با ایکٹیویٹی ہے وہ حتم ہو جائے جب سوسائیٹی ایک ساکر پوزیشن پہ آ جائے تو ان کی مومنٹ کیلئے ایک ری فارم کی ضرورت پڑتی ہے ایک ری فارمر کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس کو ری فارم کر سکے اس کے اندر کی صفائی کر سکے تو یہ ری فارمر یا میسینجر یا پیغمبر یا نبیل یا مسور یہ آتے ہیں اور ان کا مقصر یا کام یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر پہلے سے جو موجود گندیا ہے ہم ایلیہ میں بھی دیکھتے ہیں چائنہ میں بھی دیکھتے ہیں رومن میں بھی دیکھتے ہیں عرب میں بھی دیکھتے ہیں ہر پانٹ میں ری فارمر آئے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے لیکلے بہت بڑے بڑے ری فارمر آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی سوسائیٹی کے ری فارم سے دوسری بار ری فارم بیسکلی ایک سوشل فینامینا یا سوشل پراسیز نہیں اس لئے یہ دعویٰ کرنا یا کسی بندے نے آکے ری فار کی اس کے لئے好م جائیں حضر فارمر آ том سلیم نے چالیس سال میں آپ کو نبوت بھی چالیس سے میں تریس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور تریس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینجز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریس سال کےborg سہاب horrible microwave قرآن مجید کی نوزول ہوئی تریس سال کے ع costs میں حضر بنیا حضر حضر اللہ علیہ وسلم مقہ سے حجرت کرتے ہی تیس سال کے انسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شرکت کرتے ہیں مختلف اپریشنوں کا حصہ بنتے ہیں مختلف معارضوں میں حصہ لیتے ہیں مختلف قسم کی بیپلوکیشن بیچتے ہیں مختلف قسم کی ڈیپلومیٹک میشنری بیچتے ہیں تو جنہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال تک محنت کی تیس سال کوشش کی اس کے بعد ہمیں اسلام کا خوبصورت اور دستہ پیش کیا اس کے بعد ہمیں اسلام کا ایک نظام دیا اور یہ نظام اور یہ جو ریفام تھی جو عرب کی سوسائیٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینجز کی جو عرب کی سوسائیٹی کے اندر پرستی تھی جو عرب کی سوسائیٹی کے اندر برائیہ تھی جو عرب کی سوسائیٹی کے اندر مختلف قسم کی علنس تھی ان تمام کو حتم کیا ان کو کنٹرول کیا جس کی بھائم لگا اللہ وانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فارم پراسیس ہے جو کہ ایولوشنری سٹجز کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء نبی بیجے عدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک لاکھ چالیس خزار انبیاء بیجے اللہ تعالیٰ نے تمام ری فارمدوں کو تمام پہنبر جو بیجے اندر کام تا سوسائیٹی کی ری فارمیشن کرنا سوسائیٹی کے اندر مختلف قسم کی جو برائیہ ہے ان کو کنٹرول کرنا اور ایک ایٹرنیٹو کانٹر سسیم سوسائیٹی کو دینا ایسی ری فارمیشن کیلئی سوسائیٹی کے اندر مختلف پہنبر آئے ہر جو ری فارمد دیکھ لیں ہر ری فارمد کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہر ری فارمد کو جن میں سے چار پہنبروں کے چار جو کتابی بہت مشروع زبور، قرآن، تورات، انجیل اور قرآن مجید اور صحیح بھی بھی آئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو صحیح پہ ملے تھے وہ ہمارے عوم نہیں ہیں حضرت داود علیہ السلام کو زبور ملے اس کی ہم ٹریس نہیں کر سکتے کہاں پڑھا ہوا ہے کس حال میں ہے لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن بہت کم ہے کوشش کر رہے ہیں ریسرچر لیکن اب ہم صرف دو ہیں جیمز کو جو تمرات ہے اور انجیل ہے لیکن یہ چونکہ ان کے اپنے جو قرآن فارمد تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو پہنبر کے ان کے کتابیں ہیں لیکن ان کے بارے میں توڑی بہت زیادہ تر چونکہ ان کو ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ہمیشہ یہ ہوتا تھا جب ریفارمل آتے تھے تو اس کے بعد وہ ریفارمل آتے تھے تو ان کی موت کے بعد عموماً حامدار پر یہ ہوتا تھا حال جنگی شروع ہوتی سیولوار شروع ہوئی تھی نائبین کے کوشش میں ان کی تعلیمات پر اوپر جھگڑیں شروع ہوتے اور ایک دوسری قتل عام کرتے تھے ایک دوسرے پر اٹک کھاتے تو عموماً ریزرٹ یہ نکلتا کہ ان کی تعلیمات ان کی کتابیں ان کی جو ٹیچنگ ان کی جو ٹکومنٹیشن تھی وہ ضائع ہو جاتی حضرتو اس وقت سے ادجیل اور تورات پارشلی ان کو ریکورڈ کیا گیا ہے اکر ساملے میں لیکن مکمل طور پر اس قوم میں موجود نہیں ہے جس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات اور ادجیل دیتے اور جس طرح ان کے نزول ہوئی تھی جس طرح سے ان کی پیچن تھی اور جن فارم میں ان کے لئے ان کو حضار دیر کے لئے دیتی اب اس میں ہمیشہ اگر ہم تاریخ میں دیکھ لیں دو نکات دو پوائنٹ بہت امپارٹنٹ قبیلے تمام ریفار مند ہیں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے سکریم ذات کی طرف سے اور ڈیوائن کی طرف سے اور ڈیوائن میشن لے کے آئی ہے وہ گاڈ کی میشن لے کے آئی ہے اور سوسائٹی کی ریفارمتی لے اور آئی ہے اور ہر ایک نے ریفارمت نے کچھ ڈاکومنٹیشن چھوڑی ہے چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو صحیفے کی صورت میں ہو کچھ نہ کچھ انہوں نے چھوڑی ہے زندگی گزارنے کے لئے اور آف لائل کے لئے چھوڑ دی ہے انسانوں کی گائیڈ لائن کے لئے انسانوں کے رہنمائی کے لئے تو یہ دنیا کا ایک یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے ہم انقال نہیں کر سکتے ہیں جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جب ان چیزوں کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیشہ دو کام بہت ضروری ہیں نمبر پرس تمام فریفارمر نے دعویٰ کیا تمام مسنجر نے تمام تحملوں نے تمام رسولوں نے تمام انگیاء نجاگہ کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے مشن لے کے آئے ہیں دیوائن کی طرف سے مشن لے کے آئے ہیں ماسٹر کی طرف سے مشن لے کے آئے ہیں سپریم بیم کی طرف سے مشن لے کے آئے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو چاہے وہ کسی بھی لینگج میں ہو اور ساتھ میں انہوں نے ٹیچنگ بھی چھوڑ دی چاہے انہوں نے کتاب بھی چھوڑ دی لوگوں کے رہنمائی کے لیے لوگوں کے گائیڈ لائن کے لیے لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں دیوائنڈ اور تیتاب کی کمپائنڈ کی سب میں سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے فرسٹلی یہ دو پھر اس کے بعد ایک ہمیشہ جو سکل جو چیز ہیں وار جنگ ہے مختلف جنگی لڑی گئی اور اس میں انسانوں کا بہت زیادہ قتل آم بھی ہو گیا اور اس میں بہت زیادہ لائنڈ بھی ہو گیا بارس ٹائم کمپیلٹلی ہو ان کی کتابیں جو ریٹرچر تھا اور لائنڈ ہو گیا اور سنگ ٹائم اس کے پارشن لائنڈ ہو گئی اس وجہ سے ہم اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ہیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جب بھی انبیاء ریفارمر پائی تو ریفارمروں کے بعد ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ریفارمر کے اپنے آپ کو ان کی ساتھ لائنڈ ظاہر کرنے کے لئے مختلف لوگ آتے ہیں وہ اٹک کر جاتے ہیں جنگیں لڑتے ہیں مذہبی مذہب کے نام پہ مختلف قسم کے نیمز پہ تو یہ ایک حقیقت یا ایک سچائی ہے بیسیکلی گناہری طور پر ہمارا قویسچن یہ ہے جب ہم جو ریفارمر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائنڈ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے پیغمدوں کے بارے میں نوز بہت امپورٹن ہے چونکہ تمام اللہ کی طرف سے گارڈ کے کنسپٹ لے کے آئے خدا کا کنسپٹ ہر مذہب بھی موجود ہے چاہے دیوتا کے فارم میں ہو چاہے بانگوان کے فارم میں ہو چاہے اللہ کے فارم میں ہو خدا کے فارم میں ہو کنسپٹ موجود رہے پرمینام جیس مختلف رہیں مختلف لوگوں دیں مختلف طرح کی پریکٹسز کی تو آدم نے چونکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہتائش ہوئی آدم کے اگر ہم دیکھ لے تو آدم میں بنجد علاقے ہیں عرقستانی علاقے ہیں آدم کی پوشٹر اگر زمین کو ہم دیکھ لے تو زمین اگرچہ وہ عرقستانی ہیں اگریکلٹر پروڈیکشن بہت لیمیٹیڈ ہے کام ہے اور یہ توپرافیائی کے لیے ہم دیکھ لے بہت سٹیٹیجک پوزیشن ہیں ایک سائٹ سے افریقہ ہے یورپ ہے اور ایشیا یا لوگ پارٹا ایشیا ہے لیکن یورپ اور ساتھ میں ان کا عرب کا حلیچ کا ٹوٹل اگر ہم دیکھ لے یورپ افریقہ اور ایشیا تین کانٹیننٹ کے بلکل بیٹوین ہیں اور یہ تینوں کانٹیننٹ کے بہت زبادہ س ایک گریڈ کانٹریبوشن رہی علم میں نالج میں اور یہ تینوں جو ہے ایک بہت امپورٹنس ہے اس کے لیے اب اسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جا آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سوسائیٹیوں میں عرب کا سوسائیٹی تھا عرب کی سوسائیٹی تھی وہاں پہ ریلیجن تھی بود پرستی کا ریلیجن صرف چند لوگ جوتے ہیں پاک صاف کر دیتے ہیں اور بہت کم لوگ جوتے کرسچنیٹی جیوز نے زلطہ لوگوں کی مسحب جوتا عربوں کا بود پرستی کا مسحب تھا مکہ کے اندر یہ بیلیوٹا کے گارڈ ون ہے اٹھ ونس کا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ گارڈ کے ساتھ اس گارڈ کے ساتھ کمیونکیشن کے لیے وہ بود پرستی سہارے لے تھے یعنی ایک بود ہے یہ بود اس گارڈ کے ساتھ ملاب کا سہارے تھے تو مکہ کے اندر جاہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہیں وہاں یہ کنسپ موجود تھا وہاں ایک لوگوں کے اندر وہاں ایک لوگوں کے دماغ میں اس کنسپ کا خللل موجود تھا تو دیر فور یہ ایزی تھا اور ایزی ہوتا ہے اسلام کی تربیج اسلام کی پرپوگیشن ایزی ہوتا ہے اس کمپیرٹور دو سوسائیٹی جاہاں بے اس طرح کنسپ نہ ہو تو سوسائیٹی کے اندر جوکے نیچرل سورسس کم تھی سوسائیٹی کے اندر اگریکلچر کی کمی تھی اور سوسائیٹی کے اندر اتنی جاراں ڈیبلپ رہنی تھی تو اس طرح کی سوسائیٹی میں حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی قائد فائدہ ہوئی والدہ کا نام حضرت آمین تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باکی بچوں کی طرح دیحات میں بیج دیا گیا برور شکلے حلیمہ سادیہ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال وہاں رہی چونکہ اس کے بچوں سے یہ روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں تاکہ بچے دیحات میں رہ کر دیحاتی جو اوریجنلیٹی آف لینگویج اس کو سیکھ لے قوات ساتھ میں جو اوریجنل فورت فورت وغیرہ ہے ان کو بھی کل لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند سال کے ہو گئے تو آپ کو واپس بیچ دیا چونکہ آپ کی پائدائش سے چند ہفتے پہلے حضرت عبداللہ کی فورت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعطیم پائدہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی فورت کی ہوئی آپ کا ددہ بھی خورت ہو گیا اس کے بعد ریسپانسیبیلٹی آپ کی چچا ابو طالب نے اٹھ سال کے یعطیم بچہ ہے کوئی معاشی کا دوسگار کا کوئی سلسلہ نہیں کی مجربات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی مجربات صلی اللہ علیہ وسلم کی چراحی کے قام شروع کی اور ایک سفہ سفہ پا سریعا بی گیا اپنی ججا کی ساتھ اور ان کے مقسد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتکو اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کیل Border اسب آب صلی اللہ علیہ وسلم صداقت امانت کی علم بردارت ہے اس دے آب صلاحلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسی کام نہیں ہوئی جو معاشرے میں آپ کے لئے بعزتی سبب بنے یا آپ کے مجھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کبھی بودھ پرستے نہیں گئے بہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی طرح جو ہی بڑھتے گئے تو آپ میڈیشن کی طرف متوجہ ہو گئے آپ زیادہ پہاڑ میں جاتے تھے لوگوں سے الگ طلق جاتے تھے وہاں مختلف عبادات کرتے تھے انہی میں سے ایک دن حضرت اور ایندن آپ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بیجا اور آپ سے کہا ایک رعب اسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے لیکن آپ بلکل ہی امی تھے آپ نے پوچھ رکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے حکم ملتا ہے تو آپ ایک رعب اسم ربک ایک امی بندہ جو ہے وہ ایسا سپولر دادشوار بن جاتا ہے کہ کوئی دنیا اس کے آج ناس کر رہی ہے یہ حضرت پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سٹارٹ کی تو حضرت پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرسٹ وائف تھی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی آپ کی مدد سپورٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے پائدہ ہوئے تھے لیکن دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تو بیٹھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن کوئی میر ندینہ اولاد نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی دو بیٹھیں امام حسن رضی اللہ Aqpalt امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت بات صلی اللہ علیہ وسلم انسے بہت بیان کرتے محبت کرتے تھے حضرت بات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل بائیکارٹ کیا گیا مقہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاف کو کڑ ہوئے اور ان پر الزام لگایا کہ آپ اگرچہ امانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہے امین بھی ہے الزام یہ لگایا گیا کہ آپ ہمیں آباہ و عجیدات کے مذہب سے دول کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی سینیہ اور اس کے بعد مدینہ حجرت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاستی مدینہ کی بریاد رکھی اور دنیا میں فرسٹ ریٹل کانسٹیٹوشن دیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقہ کو فتح کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقہ آئے حج ادا کیا حج حجت علیہ وسلم دی اور اس خطبے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کیلئے ایک ہیومن رائٹس کا وہ چھارٹر پیش کیا جس چھارٹر پہ آج بھی ہم ناس کر رہے ہیں اور وہ چھارٹر نائنٹین فارٹی فائیو میلیٹر آن یونائیٹر نشن نے گیٹاپٹ کیا حج ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو عشقیا حج ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اٹھوں خزوات بھی شرکت کی المختصر اگر ہم اس کو پیش کریں حج ادا کی زندگی مکمل طاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مASW علیہ وسلم اور یہ حمڈی نمونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمام اقوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ ماش آل رہ ہے عن مختصر یہ کہہ سکتے ہیں حج ادا کی خود قطع سنڈگی پوری کائنات کے لئے پوری عالم کے لئے ایک نمونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے لیکن بہت زیادہ بیمار ہوئے اضاف عبو بقت صديق رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نماز پڑھو لئے تمان heartbeat صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاکتا ہے آپ مسجد چلے اضاف قصد شديق پیچھے بلک نے کہے need نماز پڑھو اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ علیہ وسلم کا jeszcze نائب مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاشر صدیق رضی اللہ الحجر مبالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بعد خلفہ رشید پہلے حلیفہ رشیدین مقرد ہوئے پہ خلفہ میں اس کے بعد ابو عمر رضی اللہ پہ خسد علی رضی اللہ مقرد ہوئے تینکو اللہ حافظ